سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو کلدیپ یادف کی جگہ ٹیم میں سپنر شاباز ندیم کو شامل کیا گیا ہے یہ کلدیپ یادف کے فینس کے لئے کسی جھٹکے سے کم نہیں لیکن دوسری اور ٹیم میں ایک ہیوہ سپنر کو بھی لایا گیا ہے دوستو اگر آپ بھی جسپریت بمراہ رویچندر اشفن کو پہترین گیند پاس مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چیپو کے اس میدان میں انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان جوروٹ نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کا بھی فیصلہ کیا بلے بازی کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم کے شروعات کافی زیادہ خوش نصیب رہی دوستو اس لئے کیونکہ پاری کے دوسرے اوور میں گیند بازی کرنے آئے جسپریت بمراہ اس اوور کی پہلی گیند پر ٹیم کو وکٹ دلا سکتے تھے لیکن اس سمے پر رشہ پنت کے ہاتھ سے ایک کیچ ڈروپ ہو گیا انتو اس کے بعد پھر آگے چل کر رویچند رشون بمراہ اور اشان شرما نے جو کیا اور انگلینڈ کی ٹیم نے تو گھٹنے ہی ٹیک دیئے بھارت کے سامنے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ پہلے دس اوورز میں بمراہ اشان شرما اور رویچند رشون کو گیند تھمائی گئی انہوں نے پریشر اتنا زیادہ بنا دیا تھا کہ دس اوور میں انگلینڈ کی ٹیم ماتر بیس رن ہی لگا پائی تھی اور اب پریشر انگلینڈ کی ٹیم پر اتنا تھا کہ انہیں پڑے شوٹس لگانے تھے جس کا فائدہ رویچند رشون نے اٹھایا آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کو سمال لیائیں روری بانس اور ڈومینک سیبلی دونوں کھلاڑیوں نے دوستو اپنی اپنی پاری میں پچاس سے زیادہ گیندے کھیل لی تھی اور اب لگ بگ کریز پر سیٹ ہی ہو چکے تھے انچ ارما اور جسپرید بمراہ وکٹ لینے کا پریاس جاری رکھ رہی تھے لیکن انہیں سفلتا ہاتھ نہیں لگ رہی تھی پرندو پھر رویچند رشون نے اپنے انفوف کا استعمال کرتے ہوئے آخر کار سیٹ بلے باز روری بانس کا وکٹ پھارتی ٹیم کو دلا ہی دیا دوستو بڑی چالاکی سے سوچتے ہوئے رویچند رشون نے روری بانس کو ہمیشہ گیند پر مارنے کے موقع دیئے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روری بانس نے پاری کے چوبیس سویوور سے پہلے ہی اشون کو دو چوکے جڑ دیئے تھے لیکن چوبیس سویوور کی چوتھی گیند پر بڑی چالاکی سے رویچند رشون نے دھیمی گتی کی آف سٹمپ کی طرف ڈیلیوری ڈال دی پر بھی روری بانس بڑا شوٹ لگانا چاہتے تھے انہوں نے ایک ریورس سویپ شوٹ کھیلنا چاہا لیکن گیند ان کے دستانے پر لگ کے سیدھا رشپاند کے ہاتھوں میں چلی گئی اور ویک کیچ آؤٹ ہو گئے اور آخر کار رویچند رشون نے اپنی چلاکی اور انبھوک کا استعمال کر کے بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ دلایا روری بانس کے روپ میں دوستو یہ کھلاڑی میدان پر دو چوکے لگا کر ساٹھ گیندے کھیل کر تینتی سرن لگا چکا تھا یقین ان اگر یہ میدان پر ٹکتے اور اپنا ارد شتک پورا کرتے تو شتک بھی لگا سکتے تھے پرانتو رویچند رشون کے جال میں فس کر آخر کار ان کا وکٹ تو ٹیم کو مل گیا رشون کی اس پہلی سولتہ سے بمرا کو بھی ایک علاقی کانفیڈنس ملا اور پھر لنچ بریک سے پہلے انہوں نے بھی بھارتی ٹیم کو ایک اور وکٹ توفے کے روپ میں دیا ایک آساتھ دینے کے لیے لیکن سا دیر تک وہ میدان پر ٹکنے نہیں والے تھے کیونکہ بمرا کی تیز سررار گیند بازی کے آگے آخر کار انہوں نے پاری کے 26 مور میں ہی گھٹنے ٹیک دیئے آپ کو بتا دے کہ 26 مور کی چوتھی گیند کو ہی چسپرید بمرا نے ایک تیز سررار فل لینٹھ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا اس سے پہلے کی لورنس اس گیند پر کھیلنے کے لیے اپنا پلہ گھوماتے گیند ان کے پیڈ پر لگ گئی تھی اور جیسے ہی بمرا نے امپائر کی طرف دیکھا تو انہوں نے انہیں کلیر ال بی ڈبلی آؤٹ دیا لیکن لورنس چونے پر آؤٹ ہونے کے بعد سبلی سے ڈسکشن ضرور کر رہے تھے ریویو لینے کا لیکن پھر وہ میدان سے باہر چلے گئے کیونکہ جانتے تھے کہ بمرا کی رفتار کبھی غلط نہیں ہوتی دوستو اسی طریقے سے لنچ سیشن تو پوری طریقے سے بھارت کے نام رہا اور اسے بھارتی ٹیم کے نام کرنے والے گیند باز ہے پمرا اور رویچند رشون آتھی آپ کو بتا دے کہ عشان شرما نے بھی بہت ہی کفائیتی گیند باز ہی کری اپنے پانچ اوور میں عشان شرما نے ماتر آٹھ رنڈ ہی دیئے لیکن خاص صور پر بمرا اور رویچند رشون کے فکٹ لینے والی گیند بازی کو دس میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں جو یہ ٹیس سیریز ہے اس کا پہلا ٹیس میچ دونوں ہی ٹیموں کے لئے بےہدی خاص ہے کرچے پوک کے میدان میں بھارت کے اتحاس کو کھانگالا جائے تو یہاں پر بھارتی ٹیم نے لگ بگ ہر بار انگلینڈ کی ٹیم کو پچھاڑا ہے کل دوزار سولہ میں آخری بار جب بھارت اور انگلینڈ کا آمنہ سامنا ہوا تھا اس میدان پر تو بھارتی ٹیم نے پرکھچے اڑا کر رکھ دیئے تھے انگلینڈ کی ٹیم کے اور جس طریقے سے بھارتی گرگٹ ٹیم ابھی حالی میں آسٹریلیا کی ٹیم کو خدیڑ کر آئی ہے اس کے بعد یہ بات تو تہہے کہ ہماری ٹیم انگلینڈ کو پہلے ٹیس میچ میں ہارائے گی ہی دوستو بات کرتے ہیں کہ مقابلہ آپ کہاں پر لائیو دیکھ سکتے ہیں ساڑھے نو بجے سے مقابلہ لائیو ہو جائے کا ہوت سار کی اپلیکیشن پر اور اگر آپ اس کا لفظ ٹی وی پر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے ٹی وی چینلز پر اس مقابلے کو ساڑھے نو بجے سے لائیو دیکھ پائیں گے چلیے دوستو اب نظر ڈالتے ہیں بھارتی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم پر یہ تو انگلینڈ کی ٹیم کے پاس جانی بیس تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ٹیم کے پاس کچھ ایسے بلے باز ہیں جو کی بھارتی گیندبازوں پر بھاری پڑیں گے اگر انگلینڈ کی ٹیم کے مکھے بلے بازوں کی بات کری جائے تو جوس بٹلر جو روٹ اور بن سٹوکس ایسے کھلاڑی ہیں جو کی کسی ہارے وی میچ کو پلٹنے کا دم رکھتے ہیں یادین کھلاڑیوں کا وکٹ بھارتی ٹیم کو صحیح سمیں پر نہیں ملا تو شاید گیم پلٹ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے تیز گیندبازوں کی آپ کو بتا دیے دوستو کہ انگلینڈ کی ٹیم کے پاس ہم ورلڈ کلاس تیز گیندباز ہیں جن میں نام شمار ہے جیمز اینڈرسن، سٹوٹ براد اور جوفرا ارچر جیسے کھلاڑیوں کا جو کی باؤنسر مارنے میں استاد مانے جاتے ہیں اس میں ان تینوں کھلاڑیوں کا نام ٹیس کرکٹ میں پچھلے کچھ سمیں میں بہت زیادہ پوپلر ہوا ہے اور ان کی پفارمنس کی وجہ سے اس میں یہ گیندباز کئی نہ کئی چینے کے اس میدان پر بھارتی ایک بلے بازوں کے سر کا درد بھی بن سکتے ہیں لیکن دوستو اب نظر ڈالتے ہیں بھارتی ٹیم کے ان مکھے کھلاڑیوں پر جو کی انگلینڈ کی ٹیم کو اس پہلے ٹیس میچ میں اٹھنے کا ایک پرسنٹ بھی موقع نہیں دے گئے اگر ان میں سے کسی ایک بلے باز نے اگر شتک بھی جڑ دیا تو بھارتی ٹیم کو بہت ہی جوڑدار شروعات ملے گی کے علاوہ دوستو میڈل آرڈر میں کپتان ویرات کولی ہے رشپانت اور ہاردک پانڈیا جیسے دھونہ دار بیٹسمن بھی ہیں کہاں ویرات کولی شتک لگانے کے معاملے میں ماہر ہے تو وہی رشپانت اور ہاردک پانڈیا کی ٹی ٹوینٹی جیسی بلے بازی بھارتی بلے بازی کو ایک نائے رومانچ کے ساتھ بھر دے گی دوستو رشپانت اور پانڈیا کی یہی جوڑی بھارتی ٹیم کے سکور کو بڑی تیجی سے بھی آگے بڑھا سکتی ہے چاہے بھارتی ٹیم کو پہلی اننکس میں لکشے ملے یا پھر اسے بڑا لکشے بنانا ہو پانڈیا اور پانت ایک بڑا رول پلے کریں گے اس کے بعد اب بھارت کی گیندبازی پر نظر ڈالی جائے تو ٹیم میں عشان شرما محمد شمی اور چسپریت بمرا موجود رہ سکتے ہیں دوستو یہ تینوں کھلاڑی تعریف کے مہتاج نہیں چسپریت بمرا کی گیندبازی کے آگے انگلینڈ کی ٹیم فیکی پڑ جائے گی جب انہیں باؤنسرز لگیں گے انگلینڈ کی یورکرز پوری طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم کو پس کرنے کا دم رکھتی ہے اور عشان شرما کی رفتار کے آگے انگلینڈ کی ٹیم بڑی مشکلوں میں رن بنا پائے گی مطلب کی بھارتی ٹیم کی بلے بازی گیندبازی اور یہاں تک کی آل راؤنڈر ڈیپارٹمنٹ بھی انگلینڈ کی ٹیم سے دو گناہ بہتر ہے لیکن پھر بھی آپ سبی کو کیا لگتا ہے پہلے ٹیس میچ کو کونسی ٹیم جیتنے والی ہے بھارت یا پھر انگلینڈ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو بس اب سے کچھ ہی دیر کے بعد بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ چار میچوں کی ٹیس سیریز کا آگاز ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ چیننی کے میدان میں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیس میچ کھیلا جائے گا سیریز کا چیپوک کے میدان میں صبح ساڑھے نو بجے سے مقابلہ شروع ہو جائے گا ساڑھے نو بجے کے آس پاس توس ہوگا اور پھر دس بجے کے آس پاس میدان میں کھلاڑی کھیل کھیلنے آ جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سار کے اپلیکیشن پر بڑے ہی آسانی سے اس مقابلے کو لائف دیکھ سکیں گے آتھی سٹار سپورٹس کے سبھی چینلز پر آپ اس مقابلے کو لائف بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب دوستو بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلائنگ 11 کی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ چپوک کے سٹیڈیم کا اتحاس کیا کہتا ہے یہاں پر دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں سال 2016 میں آخری ٹیس میچ کھیلا گیا تھا جسے بھارتی ٹیم نے ایک بےہدی بڑے انتر سے جیت کر اپنے نام کیا تھا حالکہ اس کے بعد جب سال 2018 میں بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا تو وہاں پر بھارتی ٹیم کو ہار نصیب ہوئی تھی لیکن تب کی اور اب کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری ٹیم آسٹریلیا میں جا کر انہی کے گھر میں ان کو دو ایک سے پچھاڑ کر آئی ہے